دہشت گردی کی عدالت میں پہنچے میں اور یہ حکومت اگر اپنے وسائل اپنا ٹائم اپنی توجہ امران خان اسد عمر اور دیگر ایسے لوگوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے بجائے کوئی کاروبار حکومت کی طرف لگا رہی ہوتی تو آج شاید یہ جو معیشت کی ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے وہ نہ نظر آ رہی ہوتی جس صورتحال میں یہ سوقت ہماری معیشت کو لے کے آ گئے ہیں وہ ایک قومی سلامتی کا خطرہ بنتا جا رہا ہے اور اس لیے ایک ایک دن جو تاخیر کی جاری ہے اس انتشار سے پاکستان کو نکالنے کے لیے اور ایک ہی رستہ ہے اس انتشار سے نکلنے کا کسی کے پاس دوسرا رشتہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ فلف اور اعلان کیا جائے ایک نئے الیکشن کا جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا تو روزانہ پاکستان کی قوم کے اوپر جو یہ عذاب نازل ہوا وہ ہے اس سے معیشت کی تباہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس نیچ پر پاکستان کی معیشت کو لے کے آ گئے ہیں جو ہم نے ہمارے ایٹمی اساسے جس وقت دھماکہ ہم نے کیا تھا اس کے بعد جو دنیا نے بائیکارٹ کیا سینکشن لگائے اس کے باوجود اتنی خراب حالات نہیں ہوئے تھے جہاں پر یہ لے کر آ گئے لیکن یہ تو اس وقت اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اچھی خبر بھی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قوم تیار ہے قوم اپنا فیصلہ کر بیٹھی ہے اور قوم تیار ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے بار نکلنے کے لیے اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ قوم کا کپتان جو ہے وہ گولیاں کھانے کے باوجود وہ ڈٹاوا ہے اور وہ بھی کھڑاوا ہے اپنی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اب ساری توجہ کا مرکز جو ہے حکومت یہی دہشت گردی کے کیسل چلا دی رہے گی ہمارے اگلے دنوں کے اندر جو تمام ہمارا مرکز ہے اس وقت وہ ہے کہ ہم نے یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کے ہر کونے سے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی اور بلوچستان تک اور تمام سوبوں سے جو اس وقت ہمارے پاس کولیں آ رہی ہیں جو اس وقت تیاری شروع ہوگی ہے تو یہ اتنا بڑا جو مجمع آنا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو آنے ہیں ان کے لیے انتظامات کیا کرنے ہیں ہماری پنڈی کی جو تنظیم ہے اس کے پاس ذمہ داری ہوگی ان کی مذبانی کرنے کے لیے عامر کیانی صاحب ان کی ٹیم جو ہے ان کی ڈیوٹی لگی بھی ہے اسلامباد کی ٹیم نے برپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا ہے کل ہم عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے سینئر لیڈرشپ کے سامنے ڈسکشن ہوئی کہاں پر خان صاحب کا ہم نے سٹیج لگانا ہے جہاں سے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور یہ لوگوں سے بات کریں گے اس کے اوپر آپشنز ڈسکس ہو گئے فیصلہ کر لیا گیا ہے مجھے موقع تو دے تو وہ انشاءاللہ مری روڈ میں فیضاباد کے قریب وہاں پہ یہ سٹیج لگایا جائے گا اور وہاں سے صرف ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے پنڈی کے اندر کرنے کیلئے بدقسمتی سے ایک بھی جگہ ہمیں پنڈی میں نہیں ملی جو اتنی بڑی ہو کہ جتنی بڑی تعداد میں مخلوق آنے والی ہے وہ ساری وہاں پر فٹ آسکے لیکن چلیں جو سب سے زیادہ بڑی ہمارے پاس مل سکتی تھی جگہ اس کا ہم نے تیعون کیا اس کے ساتھ ایکٹیوٹیز جو ہیں کل سے آپ دیکھیں گے لوکل یہاں پر بھی شروع ہو جائیں گی پنڈی اسلامباد کے اندر بھی موبیلائزیشن شروع ہو جائے گی جمعہ کی صبح تک انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ایک خیمہ بستی جو ہے وہ وہاں پر لگا دی جائے گی اور جمعہ کے دن سے کافلے آنے شروع ہو جانے ہے جو دور کے علاقوں سے آنے ہیں وہاں سے کافلے آنے شروع ہو جانے ہیں بلوچستان سے لوگوں نے پہنچنا ہے سندھ سے لوگوں نے پہنچنا ہے جنوبی پنجاب کے جو دور کے ازلاں ہیں وہاں سے لوگوں نے پہنچنا ہے خیبر پختون کے وہ ازلاں جو ذرا دور ہیں وہاں سے آنا ہے اور اس رات کو پھر گلگت بلتستان کے کافلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو آخری یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی قوم بار بار دکھا چکی ایک دفعہ نہیں یہ تو دس اپریل کو شروع ہوا تھا کہ پاکستانی قوم نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو بھی اور دنیا کے تمام لوگ جو پاکستان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے یہ ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بن چکا ہے اور پاکستان کے عوام کسی کی کسی کی کان کھول کے سننے ہی ہے سب جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا اندھا استعمال کر کے درا کر خوف پیدا کر کے تحشت ادا کر کے پاکستان کی قوم کو دبایا جا سکتا ہے یہ سن لو قوم فیصلہ کر چکی ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے نہ انہوں نے کسی سے ڈرنا ہے نہ رکنا ہے اور پاکستان آ رہا ہے اور دیکھیں گے اس دن یہ بڑی گندیاں کرنے والے وہ آج کل پرویز رشید کی طرح وہ گندی کی کیا کرتے تھے تو یہ جتنے بھی گندی کرنے والے نہ وہ اپنی گندی کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ تاریخ رکم ہونے والی ہے چھبیس تاریخ سر جیسے اس دن خان صاحب نے کہا تھا کہ چھبیس تاریخ کو جب یہاں پر آئیں گے تو اس کے اندر انہوں نے اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کرنا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہماری تو خیمہ بستی رگ رہی ہے اگر خان صاحب کہیں گے لوگوں کو ادھر روک لو تو روکنے کے انتظامات بھی ہوں گے اس دن خان صاحب یہ بتائیے گا کہ راول کنی بڑا سنسٹیف شہر ہے دو سارکہ وزرائے عظم کا وہاں پہ حادثہ بھی ہو چکے ہیں اس طرح کے زمات خاص کر کے خان صاحب کو سرٹ بھی ہے جو نے داخلہ بھی کیا چکے ہیں اس طرح زمات بہت بھی شکل دی جائے گی اور اس طرح بڑا کر کراؤڈ جاں بھی آپ مئی روڈ کا تائین کر رہے ہیں تو جگہی سپیس ہی کم ہے میں نے یہ جو جگہ ہم نے دیکھائی ہے اور آپ کو جا کے میڈیا کو رینج کرتے ہیں مدر لے کے جائیں گے آپ کو الحمدللہ بہت بڑی جگہ ہیں وہ لیکن سیکیورٹی کی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہمیں پہلے بھی خطرات تھے جو سچ ثابت ہوئے ہمارے پاس پہلے بھی خبر آ رہی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے منظم طریقے سے سازش کر کے خان صاحب کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالی نے کرنے ہوتے ہیں لیکن سیکیورٹی کے لیے بہت خاص انتظامات کیے جائیں گے جی جیسے آپ کو اس دن سیکیورٹی کے انتظامات نظر آئیں گے آج تک طریقہ انصاف کے کسی پہلے جلسے کے اندر نہیں ہوئے اور وہ بڑی مشکل سے ہم نے خان صاحب کو منوایا ہے آپ کو پتا ہے دلیر آدمی ہے وہ تو چاہتے ہیں ان کے درمیان اور عوام کے درمیان کو چیز ہی نہ ہو لیکن اس دن جو ہے وہ سیکیورٹی کے پازابتہ انتظامات کیے جائیں ہیں اسلامباد کو بھی دے چکی ہے دی جا چکی ہے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی فائل دی جا چکی ہے امید ہے کہ وہ پٹیشن بھی جو ہے کل سنی جائے گی آخری چیز میں صرف ایک بولتا جاؤں آپ نے کہا پنڈی بڑا حساس شہر ہے تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے پاکستان کا قومیں جو ہیں وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں اور ہماری جو ملک کی جس طریقے سے ہم اپنی ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے اور اس ارتقائی عمل کے اندر اس ملک کو چلانے کے اندر فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرتا جا رہا ہے اب چند دنوں کی بات ہے نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا جب نئے آرمی چیف کا اعلان ہوگا تو ایک مشورہ ہے میں وہ سب ان کے لیے لیکن قوم کے سامنے رکھے میں ان کو مشورہ دوں گا جو بھی نئے آرمی چیف آ رہا ہے میرے خیال میں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ارتقائی عمل سے پاکستان کو اگلے لیول پر کیسے لے کے جانا ہے تاکہ پاکستان واقعی اس راستے پر گامزن ہو سکے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کے لیے قائدی آزم نے اپنی جدوجہد کی اور جو پاکستان کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی امید ہے بہت شکریہ